جدو عبداللہ بن عمید بن زہر تلوار لے کے نا ان گوڑے ہوتے ہیں ان تلوار ننگی لے کے تے گوڑا دوڑا کے رسول اللہ والآیانا تے فتحردہ لہو ابو دجانہ ابو دجانہ اینج کھڑے ہو گئے فرمایت علمہ الامیقی نفس محمد منفسی ہی فرمایت حضورتی طرف جا رہا اسی جے گرد نہ لے کے کھڑے ہسار نہ جل کر ایتنی بار ناموس رسالت کا مسئلہ آئے اور کسی کو سمجھ نہ آئے اور ناموس رسالت کا مسئلہ آئے تو حضرت صاحب کو بھی سمجھ نہ آئے مریدوں کو بھی سمجھ نہ آئے شیخ الحدیث کو بھی سمجھ نہ آئے حدیث پڑھا رہا ہے درس نظامی پڑھ رہا ہے اور پڑھا رہا ہے میں نے ہی دس نہ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے میں نے ہی دس ہو جادین پتہ نہیں کہ صحابہ تین پچھے رہ گیا غزوہ تبو کیوں جی تینوں بدری صحابہ بلا وجہ رہ گیا یہ نہیں کہ نعوذ باللہ گلوں نہ کیتی کہنے دن پس رہ گیا سستی ہو گئی جب حضور واپس آئے تو قاب بن مالک کہنے دن میں نے حضور نے ویکیا تھا حضور جلال اچھ مسکرہ ہے فرمایا تسی کیوں نہیں آئے عرض کیتی حضور دربار آب دا ہے کسے اور دا ہوں میں نے گلہ بڑھی آنیاں بس حضور سستی ہو گئی اٹھ جاؤ ایک گلہ دسنیاں سا نا کوڑے مائی دے کوڑے آرے واقعے کتھ ہو کر دیں تسی بدری صحابہ تے قاب بن مالک قاب بن مالک اے میدانے او دے جتنی وڈی قربانی دیتی جدو نا حضور دا لباس پہچان لیا نا حضور اے جنگی لباس پایا سارے کافر ادھر ٹور پہ ظاہر ہونا نا مقصد کسی کائنات آج ہی حضور دی ذات ہوتی سارے انہوں تکلیف ہے اور دا کسی انہوں تکلیف ہی کوئی نہیں کیوں جی پنجی لاکھ نہیں پجان لکھ دا اجتماع کرے انہوں نے دیڑے در دے خالی خادم ویلچیر دے بیٹھے بھی گوارہ نہیں کاب بن مالک جا کے عرض کی تھی حضور اے لباس جڑا تسی جنگی پایا نا اے ذرات خوت اے جڑا سارا نظام اے حضور میں نا لاؤ دے ہو تسی تو اے لباس ہونا پہچان لیا نماز عشق و مستی را آزان نیست ہاں جو تھے کوئی آزان تھے نہیں نہ ہوئی کہ بھائی آج حضور دی لباس کون پانا چاہتا عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلے رہتا ہے وہ پچھ پچھ کے فیصلے نہیں کرتا کہ مجھے کیسے پیار کرنا چاہیے کاب بن مالک صحابہ ویچوک کے بعد کیا رز کی تھی حضور اے لباس میں نوں دے دوں میرا لباس تسی پاہ لو حضور نے ذرا بھی اتار دیتی ساری چیزیں اتار دیتی مرمی اللہ جی کاب بن مالک کو لباس پاہ کے ادھر ٹرپ ہے حضور ادھر تشریف فرمائے ادھر ٹرپ ہے کافرہ سمجھا کہ حضور تشریف فرمائے وہ سارے ادھر ٹرپ ہے اتنی بڑی خدمت سر انجام دیتی کاب بن مالک نے میدان اہو دے چاہیے لیکن جدو غزوہ تبوک تو پچھے رہ دے تو حضور پجاہ دن نہیں بولے کاب بن مالک تو کی سمجھنا تو سو باری دروشری پڑھ کے میں حضور تو حق ادا کی تا کہ میدانے ہو تے ابو دجانہ حضور تے انجھ جھگ گئے ہر تیر ابو دجانہ نو لگ رہا ہر تیر ابو دجانہ نو ایک کو کھلونے تھا نہیں سینے او تیر حضور تے دشمن تیر مار رہا ہے سن ہر تیر ابو دجانہ نو لگ رہا ایک واری بھی ابو دجانہ انجھ نہیں کیتی اور ایک واری بھی جسمیں جو تیر کٹے ہا کوئی نہیں انجھ جو دور تے جھکے رہے جب انہیں تے تیر مکے تے ابو دجانہ انجھ کھڑے ہوئے تے صحابہ کہتے ہیں کل کن فوس انجھ پتہ لگیا جو میں سیکھ کنڈے آڑی جا رہی ہو اس تو بڑا کوئی مبالغہ ہے کہ جسم ہوتے تیر کھاں تے ظاہرے لوہ بھی نہیں سی پایا ہوئے اس واسطے جسم مجھ تیر پہ وسط ہوندے رہے کتنا خون بے گے وڑا ابو دجانہ تُساں سہت ہے وے کیوں نہیں چڑیا گارے چاہے کنڈہ ہی کنڈہ ہوتاں دا جسم نہیں نظر آنڈا صحابہ کہتے ہیں ابو دجانہ دا جسم ہی کوئی نہیں سی نظر آنڈا ایتھ ایک پرچہ نہیں کٹوا سکے حضور دی انہوں نے کہا دے اگر مولانا نامو سے رسالت کی خاطر اندر گئے ہیں تو پھر ہم بھی آزر ہیں اینا حضور دی خاطر تیر کھانے ہیں اینا رسول اللہ دی خاطر جناب اپنی انتلوات کتنے صحابہ کٹے جی اے سامنے میرے اے صفحے تھے عبداللہ بینا راہ ماری گالے تھے اے صفحے تھے تی صحابہ تھا ذکر اے صفحے تھے امام نے کیتا ہے تنوں کٹے تی صحابہ حضور دی سامنے آنڈا کھڑ کے کٹے ہیں اپنے آپ نو بدلو حضور دی دین وستے کھوڑے ہو حضور دی دین نو تخت تو تے لیاؤ اسلام عمل دنا ہے کتنے دن صحابہ نہ حضور نہیں بولے پنجات دن نہیں بولے تکاب بن مالک نہ نہیں بولے مرارہ بن ربیہ نہ نہیں بولے حلال بن عمیہ نہ نہیں بولے پنجات دن حضور نہ بولن پنجات سیکنڈ نہ بولن تے صحابی وستیں موت پڑ جانے پنجات دن حضور نہیں بولن اے تو صرف غزوہ تبو کچھ نہیں گیا ہے اللہ سب تو بٹا غیرت ماندے اس تو بعد حضور نے فرمایا میں غیرت مانداتے حضور اپنی عزت دے بارے کتنے غیرت ماند ہیں وہ تے تبو کچھ نہیں نا کہا تے حضور نہیں بولے تے حضور تے عزت دے بارے جو ڈگل کر کے تے ہو وہ چلی جاوے تے تسی چپ کر کے تماشے ویختے رہو حضور اپنی عزت دے بارے کتنے غیرت ماند ہیں وہ تے تبو کچھ نہیں بولے پنجات دن تی دنہ تو بعد تی صحابی آئے تی دنہ تو بعد ایک صحابی نے حضور نے بیجیاں فرمایا ہے نا نو کہو اے نا دیاں بیویاں میکے چلیاں جاں تکاب بن مالک نے کی کیا انہاں کہا پچھ کیا ہو طلاق بھی دے نہیں ہے انجھے بیجنے لکھا سلام خواب ہوتے جی تکاب بن مالک چلے حضور بول بھی نہیں رہا پورے مدینہ کوئی انہوں نے اگل کرنے وستے تیار نہیں پورے مدینہ پاک صحابہ نو منع کر دیتا ہے انہوں نے اگل نہیں کرنے اس دے باوجود گل اتھی کھڑی حضور دی محبت تھوڑی جی مصیبت آجا ہو جی تو سیکھی کر گو جی ہسی دے چنگے پہلے روٹیاں کمان دے سی کاب بن مالک پورا مدینہ نہ بولے حضورت ابو کتادہ جڑھنہ انہ دی دھی سی کاب بن مالک دے پتر دے گار حضورت کبشا تے سب تو بڑا پیار سی انہ دا آپس جڑھاں چچا زادسان انہ دا آپس جڑھاں بہت پیار سی تے حضورت ابو کتادہ کوڑی کر رہا ہے سن باغ دی حضورت کاب بن مالک باغ دی دیوار تو سلام دیتا سلام علیکم حضورت ابو کتادہ ویکھے بھی نہیں کاب بن مالک سلام دیتا کے نہیں دیتا سب تو پیارا چچا زادہ پسچا زادسان تے کہنے دن سب تو زیادہ مدینہ پاک میرا پیار ابو کتادہ نالسی جنہ دی بارے حضور نے فرمایا ساڑا سب تو بڑا شاہ سوار ہے کہنے دن میں دوسری باری کیا میں سلام علیکم میں اللہ رسول نالس Consumerرم نے پیار کرنا جواب تدے کہنے دن کوئی جواب نہ دیتا تیسری باری میں قسم اٹھا کے پھر کیا میں اللہ دی قسم چاہنا میں اللہ رسول نالس پیار کرنا جواب تدے اور ملاندین تیسری باری انہا سلام دا جواب نہیں دیتا بس اتنے ہی کہا اللہ جانے تو اللہ دا رسول جانے تو پیار کرنا یا نہیں سانوئی دنال کوئی غرض نہیں حضور نے منح کی تا تیرنا گل کوئی نہیں کرنے آپ نے آپ انہوں بدلو اور قدی بھی بیٹھ کے ناموسر اسالت دے خلاف گل نہیں سننے بس انہوں کو کوئی اور گل کر جڑی کرنی ہے بس جو رہا حضور دی ذات وہ باس آلی جگہ نہیں وہ عشق و محبت آلی جگہ ہے باس مباسے اور کرو ہے باس دیا جگہ اورن پیٹرول کتنا مہنگا ہو گیا سبزیاں کتے چلیاں گیا اے باس بیٹھ کے کرو جانہوں حضور دی گل لاوے تو باس بھائی باس اے تھے گل کرن دی جا نہیں اے تھے عشق دی جا ہے محبت دی جا ہے حضور ناری پیار کرن دا اے طریقہ نہیں جڑا سی اپنایا جڑا بندہ کہا انہوں کو اتنا باس ہی نہ کرو انہوں نے کہا باس بھائی تم اپنا جا اپنا جنہوں مرضی مننا میرے ناری جیڑی گل کرن لگا صدیق اکبر دی ترہ حضور اگر وڈی بھی گل کرن دے میں منن وستے تیار حضور دے کے کوئی موقع آیا صدیق اکبر دے مو تے جوتیاں نہیں ماری ہیں عطبہ نے نہیں ماری ہیں عجرت تو پہلے حضور تے عملہ کیتا صدیق اکبر بچان چلے گئے انہا رسول اللہ نے چھڑ کے صدیق اکبر نکٹنا شروع کر دیتا اور اس دوران انہا صدیق اکبر دے مو تے بھی جوتیاں ماری ہیں اور آپ دا نک گم ہو گئے سی آپ دا چہرہ اتنا سج گئے سی افضل الخلق باد الرسول پوری امت دا ایمان ایک پلڑے چوہ دے صدیق دا ایمان پھر بھی باری ہے دے جے حضور دی خاطر اتنی قربانی صدیق اکبر دے مان تے تسید میں کیوں جے قربانی دینی چاہیے اے چھڑ دے ہوئے سارے کام جب حضور دی گالہ ہوئے بس گالہ مک گئی کائنات بس اے تھے سر جگاہ کرو حضور نڑ پیار کرو میں انہاں کل کہہ رہے سی آج مسلمان کہہ دیں نالات نہیں ٹھیں جے قیامت والے دیں ناسی سارے ہیں جے رسول اللہ نے فرمایا حالات آج کوئی نہیں ٹھیک آج تے انبیاء بھی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی آج حالات کوئی نہیں ٹھیک اللہ صفت انتقام نال جلوہ گارے جاؤ اور اپنا خود گال کرو فرمایا آج حالات نہیں ٹھیک پھر کی بنے گا قیامت نو پھر کی بنے گا جو حضور نے فرمایا حالات آج نہیں ٹھیک پھر آج تُو پانی پین آگیا جا میرے حضور کوسر تے تیرے واسر تے کوئی نہیں پانی پھر بازہ جو اپنے آپ نو بدلو صحابہ نا حضور پنجاہ دن نہیں بولے جنا دے گھوڑے ہیں نہ کچھ مٹی وڑی امتو دا مقابلہ نہیں کر سکتے تُس ہی دے میں گیڑے باغ دی موڑی ہیں غداری نامو سے رسالت نہ کر کے پھر آج کے رسول بھی ہوئے بند اے تے مافی کوئی نہیں باتا تُو سے سمجھو پنجاہ دن تا حضور انہ ناوی نہیں بولے پھر اللہ نے قرآن ایتہ نازل کی تیا ہاں فرمایا اس دن پھر مافی ملی تن صاحب خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتے ہیں آپ نے آپ نو بدلو حضور دی ولامی اختیار کرو انہیں واہو حضور ناو پیار کرو چھوٹے چھوٹے بچے نہ میرے کوڑا ہونوی ملان آن دن چاہے اور اینڈی ساری بچیاں چاہے اور اینڈے سارے بچے بارحل او لب بیگ دے نال کھڑے اینہی لب بیگ کہنے ہیں اور انہیں انشاءاللہ لب بیگ کہنے ہیں کہنے ہیں کہنے ہیں برما پہنچ جانے ہیں انشاءاللہ پاکستانے جو حضور دی دین تخت ہوتے آجائے ہیں اس لب بیگ دے نارے ناو تاجدار ختم نبوت سنہ آباد سنہ آباد